السلام علیکم پاکستان میں مامیک اور لیٹسی کریٹی میں مشامدید ہم نے بائننس پر تین ویڈیوز کریں جس میں میں نے سکھایا کہ کس طریقے سے بائننس اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اور پھر کس طریقے سے یو ایس ڈی ٹی خریدہ جاتا ہے اس کے بعد کس طریقے سے یو ایس ڈی ٹی کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر والیٹ سمجھے آج میں بات کروں گا ٹریڈز کی مختلف ٹریڈ سے بائننس کے اندر ہم نے پی ٹو بی ٹریڈ تو سیکھ لیا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور ٹریڈز ہوتے ہیں جیسے مارجن فیچرز سپورٹ تو مارجن اور فیچرز ٹریڈ میں چونکہ انٹریسٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے ریبہ تو ریبہ جنٹ پرمیسیبل انہا ریلیجن تو یہ چیز سکھانا ایک فضول بات ہوگی چونکہ ہمیں یہ کام کرنا تو نہیں ہے تو نہ ہی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا تو سیکھنا بھی فضول ہے تو ہمارے پاس بائننس کا آخری اور فیمس ٹریڈ بجتا ہے وہ ہے سپورٹ ٹریڈ تو ہمیں سپورٹ ٹریڈ میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم سمپلی سستہ ٹوکن کوئن یا پھر ایسٹ جو بھی کہلو وہ خریدتے ہیں اس کے بعد جب وہ مہنگا ہوتا ہے دس دن بعد پندرہ دن بعد ایک مہینے بعد تین مہینے بعد جتنا بھی وقت لگے اسے بہرحال جب وہ مہنگا ہوتا ہے اس کی مارکٹ ہائے جاتی ہے تو ہم وہ بیج دیتے ہیں ایک ٹوکن اپنی حیثیت رکھتا ہے پوری مارکٹ میں چونکہ اس پر کمپنیز انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان سب کوئنس کو چھوڑ کر کچھ کوئنس ہوتے ہیں شیٹ کوئنس جیسے کی سیف مارس، سیف مون یا پھر آج کل جو بڑا چل رہا تھا ڈوج یہ سب جو بھی کوئنس ہیں ان پر موچلی کمپنیز نہیں ورک کر رہی ہوتی ہیں یہ صرف لوگوں کے پاس ہولڈ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جب خرید لیتے ہیں تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے پھر سب بیچ لیتے ہیں تو پھر نقصان ہو جاتا ہے ایک عام انسان کو جسے پتہ نہیں تھا کہ مجھے بیچنا تھا تو یہ سارا سین گیمبلنگ ہے سٹے بازی لوگ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو پورے کرپٹو کرنسی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کام ہوتا ہے یہاں پر لیکن اس پورٹریٹ اس ناٹ آباوت دیٹ ایک ٹیکنیکل انیلائیسز والا جو کوئن ہوتا ہے وہ ایک ویلیو رکھتا ہے اپنی مارکٹ میں تو جب آپ وہ خریدتے ہو اور پھر ایک وقت کے بعد بیچتے ہو تو اس سے کسی انسان کو نقصان نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ یہ پیسوں کی رولنگ ہو رہے ہیں جس طرح سے پوری مارکٹ چلتی ہے خلال کرن کا اپنے گو رہے ہیں تو شہر دیٹ یا لاؤ built لاد خلال کی صالت تیہاری طرح ایک 화د اور تیہاری ہو رہے ہیں منگو رہے ہے یک ماہیں پیسوں کا دیکھی ہے میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنے کوئن پر انویسٹ کرنا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ فیزیکلی کسی بھی اپنے گھر پر انویسٹ کر دیتے ہو یا کوئی چیز خرید لیتے ہو جو پھر اس کی جب مارکٹ آئے جاتی ہو تو بیش لیتے ہو یہاں پر زخیران دوزی والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹیکنیکل انیلائیسز نہیں کر پا رہے تو آپ سگنلز فالو کرو گے ان لوگوں کے جو ٹیکنیکل انیلائیسز کر رہے ہیں لیکن اس پورٹ ریڈ کے حلال اور حرام انہیں میں بھی دو رائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سپریٹ ویڈیو اچھی رہے گی لیکن ابھی بھی مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں پروپرلی بات کر سکوں لیکن جو بھی آپ کے کسٹنز ہیں پلیز کمنٹ میں بتا سکتے ہیں آپ جو بھی اسلامی قوالے سے آپ کے کسٹنز ہیں کہ اسپورٹ ریڈ حلال حرام باقی فیوچرز اور مارجن پر تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے وہ ویسے ہی حرام ہیں تو اسپورٹ ریڈ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھ یہ لگتی حرام ہے تو کمنٹ میں بتا دو یا مجھے ڈائریکٹ میسیج ہی کر دو تاکہ میں اس چیز کو اسٹیڈی کروں اور انگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اب یہ تو میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ کس طریقے سے کام چل رہا ہے اب یہ کیسے آن سکرین کیسے کیا جائے تو ہم آن سکرین کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مارکٹس میں جانا ہے مارکٹس میں آپ کو سارے کوئنز شو ہوں گے جو بھی کوئن آپ کو کھولنا ہے اسے کلک کر لیجئے یا اپنا ڈیزائر کو انسائیڈ میں سرچ کر لیجئے تو ابھی میں سرچ کر دیتا ہوں اے ڈی اے اور پھر اے ڈی اے کو میں نے کلک کر لینا ہے میرے سامنے پوری اے ڈی اے کی مارکٹ کھل جائے گی کہ کس طریقے سے اے ڈی اے اوپر نیچے ہو رہا ہے اور ابھی کس پوزیشن پہ پہلے کس پہ یہاں پر میرا اے ڈی اے ٹو یو ایس ڈی ٹی کھولا ہے تو اگر آپ یو ایس ڈی ٹی میں خریدنا ہے بیچنا چاہ رہے ہو اے ڈی اے کو تو ہی آپ یہ کھولو گے برنہ بیٹی سی میں کرنا چاہ رہے ہو ایسeruem ارب کا خریدنا چاہ رہے ہو تو اس لئے کھول ہو گے اسی طرح gastUp سے آپ کوئی بھی اپنا کوئن سرچ کر سکتے ہو میں نے اس طرح سے اس لئے Senator change کی آئے میں نے بھی اے ڈی اے می کی آئے تو میرے پاس بیٹی سی میں بھی ہے یو ایس ڈی میں بھی ہے تحرہ میں بھی ہے تو اب بیرے کے ساتھ موجود ہے یو ایس ڈی ٹی تو میں یو ایس ڈی ٹی کو کلک کر دوں گا تو اب میں بائی سیل آپ کو سکھاتا ہوں ہمیں جانا ہوگا نیچے نیچے جانے کے بعد بائی کا ایک طرف آپشن ہے تو دوسری طرف سیل کا آپشن ہے ابھی ہمیں پرائیز بتانی ہے کہ بھائی ابھی یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ سکس سکسٹی ون یا سکس سکسٹی چل رہا ہے برحال تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جب سکس سکسٹی ون ہو تب یہ خرید لے چونکہ ابھی سکس سکسٹی ون چل رہا ہے تو میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہاں پر سکس سکسٹی ون لکھ لیتا ہوں کہ یہ جب اس کی پرائیز ہو تو تم خرید لو جو کہ ابھی چل رہی ہے میں یہاں پر اماؤنٹ بتا ہوں اتنا مجھے بین بی چاہیے یا پھر میں ڈائریکٹ لی پرسنٹیج سے لگا لوں اور وہ خود ہی مجھے بتا دیکھا کہ یہ اتنے یو ایس ڈی ٹی بن رہے ہیں جو کہ آپ دے کر بین بی خریدنا چاہ رہے ہیں چونکہ میرے بعد ابھی یو ایس ڈی ٹی زیرو ہیں تو کچھ نہیں آرہا برحال میں نے اگر خود لکھ لیا تو اس کے بعد اماؤنٹ بھی شو کرے گا اور ٹوٹل بھی شو کرے گا پھر میں بائی کو کلک کر دوں گا تو وہ نیچے اس کا آرڈر آ جائے گا یہ میں آپ کو کسی اور کوئن سے کر کے دکھاؤں گا تو اسی طریقے سے آپ کو سیل بھی کرنا ہے کہ بھئی اس کی پرائیز جب سیون انڈرڈ ہو جائے یو ایس ڈی ٹی تو ہنڈر پرسن اماؤنٹ سیل کر دو اس طریقے سے آپ نے سکس انڈرڈ سمتنگ کا خریدہ اور سیون انڈرڈ میں بیچ دیا تو آپ کو پروفٹ ہو گیا ابھی میں نے اپنا ای ڈی اے سرچ کر لیا دیکھیں گلتی سے میں نے ای ڈی اے ٹو بی ٹی سی سرچ کر لیا مجھے بٹکوئن کے ساتھ اس کا ریڈ نہیں کرنا تو میں ای ڈی اے ٹو یو ایس ڈی ٹی سرچ کر کے اس میں جلا جاتا ہوں تو ہم میرے پاس ای ڈی اے ٹو یو ایس ڈی ٹی آگیا ہے اب یہ کوئن میرے پاس ہے تو بائے تو ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا ون پوائنٹ تھری پہ میں نے بائے کیا تھا اب یہ ون پوائنٹ سیون چل رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جب ٹو یو ایس ڈالرز کا ہو تب یہ سیل ہو جائے تو ٹو پہ رکھ کے میں نے اس کو ہنڈر پرسن رکھ دینا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ بھئی اتنا اماؤنٹ آپ کا ہے اور یہ اتنے ڈالرز کا ہوگا اگر آپ ٹو پہ بیچو گے تو میں سیل اے ڈی اے کو کلک کر دوں گا تو یہ اس کا خود بخود میرے پاس آرڈر بن چکا ہے نیچے تو نیچے آ رہا ہے کہ بھائی یہ اتنے پہ سیل ہوگا اور ٹو پہ پہنچ گئے تو ابھی میں کنسل کرنا ہوں چونکہ مجھے سیل نہیں کرنا ہے تو ابھی میں نے جو بھی ہیڈن لیمٹس تھی وہ ساری میں نے شو کر دیا جہاں پر وہ کوئنس شو رہے ہیں جو میں نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور جن کی لیمٹ میں نے لگائی ہوئے سیل کی تو ابھی تو میں لوس میں ہوں لیکن جیسے انشاءاللہ یہ لیمٹس پہنچیں گی تو میں لوس سے بھی نکل جاؤں گا اور کچھ نہ کچھ پروفٹ بھی ہو جائے گا اب یہ کہ یہ کینڈلز بغیرہ ورٹ کیسے کرنی ہے ٹائم فریمز کیا ہیں یہ اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے تو کب انٹری لینی ہے کب نکل جانا ہے مارکٹ سے یہ پوری کس طریقے سے ٹائم ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ کسی اور ویڈیو پہ ہم بتا دیں گے تو اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ میسج کرنے سے بہتر یہ کہ آپ کمنٹ میں پوچھنے تاکہ کسی اور کا سوال ہو تو اسے بھی اس کا کمنٹ سے جواب مل جائے اسے مجھے ڈائریکٹ میسج نہ کرنا پڑے باقی اگر آپ کا اسلامی قوالے سے پوائنٹ آف یو ہے کہ بھائی اسپورٹ ٹریڈ میں مجھے کوئی گھڑ بھڑ لگ رہی ہے یہاں پر کوئی حرام کام ہو رہا ہے تو پلیز آپ اس کو ہائلائٹ کر دیں کمنٹ میں تاکہ میں اس کو اسٹریڈی کر سکوں امنار بنا چیلنج یور رائے میں اسٹریڈی کرنے والا ہوں اور میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ چیز کیا ہے اور کس طریقے سے کام چل رہا ہے باقی انشاء میں بنتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بات